بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہماری ویڈیو کے ٹوپک ہے جی آئی ایم ایف سے نیا پروگرام ملنے کے بعد ڈالر کا ریڈ کیا ہوگا پاکستان کے اندر ماہرین کی رائے ڈالر جس طرح پاکستان کے اندر نیچے گر رہا ہے اسی طرح بہت ساری نیوز آ رہی ہیں ڈالر کے حوالے سے جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو بات کریں پاکستان کے اندر اگر دیکھیں تو روپے کی قدر میں اضافے کے باوجود پاکستان کے اندر جتنے بھی استعمال استعمال شدہ چیزیں یا استعمال کرنے والی لوگ ہم کو قیمتوں میں ریلیف نہیں مل سکا جس سے سب سے پہلا پوائنٹ تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ انفلیشن ڈیٹ آپ کا وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے نمبر ٹو پہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر چائنیز کمپنی نے بھی اپنا کام بند کر دی ہے جس کے وجہ سے پاکستان کے اندر انیمپلومنٹ بہت زیادہ ہوگی ہے اور پی اے اے کی پرائیوٹیزیشن سے پہلے کروڑوں کے پرزا جات سیل کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے پاکستان میں اور حکومت کم پرائیوٹیزیشن لون جاری کرنے پر بینکوں سے ٹیکس وصولی بھی اب کرا کرے گی پاکستان میں اور مزید ایک اور اپ ڈیٹ ہے جو پیٹرول کی قیمت میں بڑے اضافے کا نوٹیفکیشن جاری ہوگا آج رات پاکستان میں یعنی کہ مزید انفلیشن کے ریٹ میں اضافہ ہو جائے گا اس کے بعد ایک اور چیز جو پاکستان کے اندر بڑی اپ ڈیٹ ہے پاکستان آئی ایم ایف سے سات سے آٹھ ہرب ڈالر تک کا نیا کرز پروگرام ملنے کے لیے پر امید ہے سوال یہ ہے کیا یہ پروگرام ملنے کے بعد پاکستان کے اندر ڈالر کا ریٹ جو ملک بوستان نے پریڈکٹ کیا تھا 250 ہو جائے گا نئے پروگرام پر عمل درامت کے لیے اپوزیشن جماعتوں سے گارنٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک تو یہ اچھا سائن ہو گیا آئی ایم ایف سے پاکستان کو سات سے آٹھ ہرب ڈالر تک کا نیا کرز پروگرام ملنے کی امید ہے اور آئی ایم ایف نے کلائمٹ فرانسنگ کے لیے مذاکرات کا بھی پاکستان کو اشارہ دے دیا جبکہ کرز کے موجودہ دستیاب کوٹے میں اضافے کی بھی تبقی ہوئا ہے نئے پروگرام کے لیے درخواست آئندہ مہینے پاکستان یعنی اپریل میں دی جائے گی اور آئی ایم ایف سے بقاعدہ مذاکرات ایکزیکٹیو بورڈ میٹنگ کے بعد ہی ہوں گے آپ کو یاد ہوگا آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ ایکسچینج ریٹ کے اوپر ایک معادہ کیا تھے کہ آپ ایکسچینج ریٹ میں رد و بدل نہیں کریں گے آئی ایم ایف سے نئے تین سالہ کرز پروگرام کے لیے مذاکرات دو سے تین ماہ جاری رہیں گے اور نئے مالی سال کا بجٹ بھی آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق تیار کرنا ہوگا یہ پاکستان کے وزیراعظم شباہ صریف صاحب کا کہنا ہے بجلی گیس ٹیرف میں اضافہ ہوگا کاسٹ ریکووری ریفارمز ہوں گی نئے ٹیکس اقدامات اس شبت میں شامل ہوں گے مہنگائی میں کمی آنے تک پولیسی ریٹ میں کمی نہ کرنے کی بھی یقین دھانی کروائی گئی ہے یعنی شرائط سود پاکستان کے اندر برقرار رہے گی 22 فیصد اگر شرائط سود 22 فیصد رہتی ہے تو کاروبار آپ کے وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے آئی ایم ایف نے پاکستان کے زمہ کرزوں کو پائیدار قرار دیا ہے اور کرزوں کی ادائیگی کے لیے ایکسٹرنل فیرانسنگ یقینی بنانی ہوگی پاکستان کو آئی ایم ایف سے نئے کرز پروگرام سے مطلق پی ٹی آئی کے تحفظات نظرانداز کر دیا گیا ہے جبکہ آئی ایم ایف پان سالہ منڈٹ لے کر آنے والی نئی مخلوط حکومت سے مذاکرات کے لیے جو ہے وہ ازازی ہے ماضی کے برعکس نئے پروگرام پر عمل درامت کے لیے دوسری اپوزیشن جماعتوں سے گرنٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی سوال یہ ہے کہ کیا ڈالر کا ریٹ فکس ہوگا سر یہ جو پروگرام ہوگا یہی وہ پروگرام ہے جس کے بارے میں ہم پچھلے تین چار ماہ سے بار بار چیخ چیخ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ڈالر کا ریٹ ہوگا وہ فکس ہوگا یعنی کہ ڈالر کا ریٹ آپ کا ہائے لگے گا یہ آٹھ ساتھ سے آٹھ ارب ڈالر جو ہمیں ملنے ہیں اسی سال ہمیں پچیس بلین ڈالر واپس کرنے ہیں جس میں بائیس ارب ڈالر ہماری پیمنٹ ہے تین ارب ڈالر ہمارا لون ہے تو کل ملا کر قریباً پچیس ارب ڈالر یہ اس میں سے آٹھ ارب ڈالر نکال دیں جو آئی ایم اپ سے ہمیں ملیں گے باقی سترہ ارب ڈالر باقی یو اے ہی اور ارب امرات امان قویت ان ملکوں سے جو ایکسٹرنل فرانسنگ ملیں گی ورلڈ بینک سے ایشین ڈیویلمنٹ بینک سے تو وہ ری جو رول آور ہوں گے رول آور ہونے کے بعد پاکستان کے محشت وہی کی وہی ہوگی تو یہاں پر دیکھ سوچ کر انویسمنٹ کیجئے گا بہت سارے لوگ یہاں پر غلطی کریں گے کہ پاکستان کے اندر سٹاؤگ مارگن بہتر ہو رہی ہے تو وہ ہماری محشت بڑے اچھے ٹرینک پر چل رہی ہے سر آئی ایم ایف نے صاف کہا ہے جب تک پاکستان کے اندر مہنگائی میں کمی نہیں ہوگی شرح سود آپ کم نہیں کریں گے مہنگائی میں کمی نہیں ہو سکتی تو شرح سود 22 فیصد ہے پاکستان میں سب سے زیادہ پوری دنیا میں اس بات کو متنظر رکھتے ہوئے کاروبار کیجئے گا کوئی بھی انویسمنٹ کیجئے گا مزید اس طرح یہ اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہے ہیں پاکستان اور ورلڈ ٹی وی کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ